بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سٹوڈنٹس آج ہمارا جنرڈ نمبر ٹین کا لیکچر ٹویلو ہے جس میں ہم نمیریکل ڈسکس کرنے والے ہیں ٹین پنٹ فائیو سے ٹین پنٹ سیون تک ٹھیک ہے بٹا تو سب سے پہلے ٹین پنٹ فائیو کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اف ہنڈرڈ ویوز پاس روہ پوائنٹ آف میڈیم ٹونٹی سیکنڈ تو یہ بٹا دیکھیں نمبر ڈسہنڈرڈ لگت دی میں نے ٹائم جو ہے وہ ٹونٹی سیکنڈ ہے تو اب ہمیں اس میں کیا ٹانٹ کیرنا ہے ٹائم ٹونٹی سیکنڈ ہے اور آگے جو اگر آپ دیکھیں تو وہاں فرکینسی فائنٹ کرنی ہے اور ٹائم فائنٹ ٹائم پیریchter فائنٹ کرنا ہے اور اب وہ ایک اور کیس بیک میں ایڑ کر رہا ہے کہ اگر ویولند جو ہے وہ سکس سنٹی میٹر دے دیتا ہے ایسی صورت میں ہماری سپیڈ کیا ہوگی ٹھیک ہے بٹا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سینٹی میٹر یہ ہمارا سٹینڈرڈ یونن نہیں ہے تو ہمیں اسے پہلے میٹر میں کنورٹ کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں اسے ہنڈرڈ پر ڈیوائٹ کرنا ہوگا تو جب ہم ہنڈرڈ پر ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا زیرو پوائنٹ زیرو سیکس میٹر ٹھیک ہے بٹا تو اس کے بعد ہم نے فائنڈ اٹ کرنی ہے فرکنسی تو آپ نے فارمولا پڑا ہوا تھا فرکنسی نمبر آف ویوز ڈیوائیڈ با ٹائم کے ایک وال ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو نمبر آف ویوز ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں اور جو میں با ٹائم ہیں وہ ٹونٹی ہے تو ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کیلٹر سے سالو کرنے پر آنسر فائیو ہرٹ آ جائے گا ٹھیک ہے بٹا اس کے بعد آپ نے ٹائم پیریڈ نکالنا ہے آپ اپنے آرٹیکل میں پڑا تھا کہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ریسی پروکل ہوتا ہے فرکنسی کا لہٰذا ہم فرکنسی کی جگہ پر اب اس کی ویلیو پٹ کر دیں گے فائیو پٹ کرنے سے ہمارے پاس ون کو جب فائیو پر ڈیوائیڈ کریں گے پوائنٹ ٹو سیکنڈ نکل آئے گا ٹھیک ہے بٹا اب آپ نے جو سپیڈ نکالنی تھی وی اس کی ویلیو بھی ہے اور لیمڈا کے ویلیو بھی ہے دونوں کو ملٹیپلائے کرائیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسا نکل آئے گا ٹھیک ہے بٹا تو یہ نیمریکل آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا اب ٹین پرنٹ سنکس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں وگرہ ووڈن بار وائبریٹنگ انٹو آ واتر سرفیس انہ ریپل ٹینک ہزا فرکنسی آف ٹویلو ہرٹس ٹھیک ہے اور اس کے آگے ریزلٹنگ ویلیو بیولنٹ تھری سینٹی میٹر ویڈی سپیڈ تو بٹا سب سے پہلے فرکنسی اس نے ٹویلو ہرٹس ہی ہوئی ہے ویولنٹ جو ہے وہ اس نے ہمیں تھری سینٹی میٹر دے دی ہے اور سینٹی میٹر کیونکہ ایسا یونٹ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کو اس میں کر دیں تو یہ ہمارے پاس 0.03 آ جائے گا ہمیں سپیڈ فائنڈ ڈوٹ کرنی ہے اور اس میں جو ہے بیز ایکل ٹو ایف لیمڈا کا فامولا یوز ہوگا جو کہ آپ نے ابھی ٹین کلاس میں پڑا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑا تھا اور یہ میں نے ابھی کنورجن آپ کو بتا دی تھی کہ اس کو پہلے میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کر کے سپیڈ ایف لیمڈا کے فامولا سے فائنڈ ڈوٹ کریں گے ایف کے جگہ ایف کی ویلیو پڑ کریں گے اور لیمڈا کے جگہ لیمڈا کی ویلیو دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کروائیں گے تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 0.36 ایم ایس مائنس 1 اب اٹھا 10.7 کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں ذرا transfer wave produce on a spring has a frequency 190 hertz یہ دیکھیں میں نے point out کر دیا frequency کو and travels a distance of spring 90 میٹر تو یہ اس کا مطلب ہے جو spring کے along جو distance cover کرتی اس کی length جو ہے وہ اتنا ہی ہوتی ہے جتنا وہ اس کے cross کرتا travel تو وہ 90 میٹر کا distance ہوگا جو وہ اپنی spring کے across ایک wave distance cover کرے گی ٹھیک ہے جتنے length ہوگی اتنا ہی آپ کی wave نے بھی distance cover کرنا ہے اب وہ کتنے time میں کیا point five second میں کیا اب بتا اس میں میں تین چیزیں find out کرنی ہے time period بھی find out کرنا ہے speed بھی find out کرنی ہے اور wavelength بھی find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں lambda کے اپنے پیچھے article سے بھی پڑا ہوا تھا ابھی پیچھے بھی میں نے یہاں بتایا تھا ابھی پیچھے فارم numerical میں بھی time period reciprocal frequency ہے one divided by one ninety کریں گے zero point ڈبل zero five to six آئے گا rounding approximately zero point zero one nix second کے کھولا جائے گا اچھا اب یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر v is equal to f lambda نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر lambda موجود نہیں ہے اگر ہوگا تو پھر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم nine class کا formula لگائیں گے جو کہ v is equal to s over t ہے تو اب جو ہے بٹا s ہمارے پاس یہاں پر وہی length ہے کیونکہ اتنا ہی distance نے cover کیا تھا اس کی جگہ ninety time کے جگہ point five divide کریں گے ہمارے پاس جو answer آئے گا یہ تھوڑا میں لکھنا بھول گیا تھا یہ میں لکھ دیتا ہوں second تو اس کے بعد جو ہے اس کو solve کرنے سے one eighty ms minus one آپ کے پاس answer آئے گا اب ہمارے لئے پاس جو ہے اس کو solve کرنا بہت آسان ہو گیا v is equal to f lambda کے formula سے کریں گے ہمارے پاس v بھی ہے اور f بھی ہے تو اب lambda find out کرنا آسان ہے اب ان دونوں کی جگہ پر ان دونوں کی پیوٹنگ کریں گے one ninety جو اتر multiple of درجہ کے divide کریں گے کیلوٹر سے solve کریں گے zero point nine four seven answer آ جائے گا جسے round off کریں گے تو point nine five meter answer آ جائے گا i hope you understand پھر بھی اگر کوئی question ہو تو آپ مجھ سے discuss کر سکے